تقریباً پانچ سو برس پہلے میسچیوسٹس کے ساحلوں پر ایک انگلیش جہاز لنگر انداز ہوا۔ اس میں ایک سو کے لگ بھگ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے ساحل کے قریب ہی ایک بستی پلیمیتھ بسائی۔ جہاں یہ بستی بسائی گئی اس کے قریب ہی نیٹیو امریکنز کا ایک بڑا قبیلہ پوکا نوکٹ آباد تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ پوکا نوکٹس کا ایک آدمی انگریزوں کے پاس آیا اور کہا ہیلاؤ۔ پوکا نوکٹس کو انگلیش کیسے آتی تھی؟ اور دوستو وہ کون سا راز ہے جسے امریکنز اپنے بچوں سے چھپانا چاہتے ہیں؟ امریکی جنگِ آزادی کا آغاز کن واقعات کی وجہ سے ہوا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف امریکہ سیزن ون کی آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ دوستو امریکہ میں دوسری برطانوی کالونی پلے میتھ، پہلی کالونی جیمز ٹاؤن سے سات سو کلومیٹر دور میسیچوسٹس کے ساحل پر بسائی گئی تھی۔ اسے پلے میتھ اس لیے کہا گیا کیونکہ اسے آباد کرنے والے برطانیہ کے جس بندرگاہ سے روانہ ہوئے تھے اس کا نام پلے میتھ ہی تھا۔ اس کالونی کے پہلے آبادکاروں کی بڑی تعداد ایک خاص مسیحی فرقے، کرسچن سیپ سے تعلق رکھتی تھی جنہیں بعد میں پلگرمز کہا گیا۔ جس کا مطلب ہے مقدس سفر کے لیے نکلے ہوئے مذہبی لوگ۔ برطانیہ میں چونکہ اس فرقے کو مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی اس لیے یہ پلگرمز سولہ سو بیس میں برطانوی بددرگاہ پلے میتھ سے سمندری جہاز می فلورب میں سوار ہو کر امریکہ کی طرف نکلے۔ یہ لوگ پینسٹھ دن سکسٹی فائیو ڈیز کے سفر کے بعد دسمبر سولہ سو بیس میں موجودہ امریکی ریاست میسیچوسٹس کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ می فلاور کے مسافروں میں خواتین اور بچے بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے یہاں آباد ہوتے ہوئے آپس میں ایک معاہدہ کیا۔ معاہدے میں تیہ کیا گیا کہ کالونی کے لوگ اپنے قوانین خود بنائیں گے لیکن تاج برطانیہ کے وفادار رہیں گے اور اپنے مذہب کرسچینٹی کے اس خاص سیکٹ پر عمل بھی کرتے رہیں گے۔ یہ کالونی ان سیٹلرز اور ان کی آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں ایک خوشگوار آغاز تھا۔ لیکن شروعی میں بہت سی مسئیبتیں ان پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑی۔ پہلی مسئیبت تو یہ تھی کہ جب وہ وہاں پہنچے تو سخت سردی کا موسم تھا۔ انہوں نے اپنے لیے درخت کاٹ کر جو لکڑیوں کے ہٹس جھوپڑے سے بنا رکھے تھے وہ ناکام ثابت ہوئے اور یخبستہ ہوائیں لکڑیوں کی درزیں چیرتی ہوئی ان کی ہڈیوں تک میں اترنے لگیں۔ دوسری بڑی مشکل یہ تھی کہ کالونی کے اردگرد کی زمین ریتلی تھی۔ یہاں کچھ بھی اگانا، کھیتی باڑی کرنا ناممکن تھا۔ چنانچہ آبادکاروں کو جلد ہی کھانے کے لالے پڑ گئے۔ تیسری مسئیبت یہ ان پر ٹوٹی کہ کالونی میں بیماری پھیل گئی اور جلد ہی کالونی کے آدھے لوگ یعنی پچاس کے قریب افراد موت کی نیند سو گئے۔ جو باقی بچے ان کی حالت مردوں سے بھی بدتر تھی۔ جب تدبیریں ناکام ہو گئیں تو اب ان مذہبی بیگراؤنڈ کے لوگوں نے کسی موجزے کی امید لگا لی۔ اور دیکھئے کہ ایک روز یہ موجزہ ہو بھی گیا۔ وہ یوں کہ پلیمیت کالونی جس علاقے میں واقعہ تھی، وہاں نیٹیو امریکنز کا ایک طاقتور قبیلہ پوکا ناکٹ بھی آباد تھا۔ جسے بعد میں انگریزوں نے جبر کے تحت ویمپا ناؤگ قرار دینا شروع کیا تھا۔ ان لوگوں نے جب پلیمیت کالونی کو یوں برباد ہوتے دیکھا، ان نیٹیوز نے، تو وہ ان کی مدد کے لیے آگئے۔ جو پہلا شخص اس کالونی کے لوگوں سے ملنے آیا وہ پوکا ناکٹس کا مذہبی رہنما سیما سیٹ تھا۔ اس نے ساحل پر آنے والے انگریز مچھےروں سے ان کی زبان سیکھ لی تھی۔ تو اسے انگلیش آتی تھی اور اسی نے ان لوگوں کو پلیمیت کے لوگوں کو ہیلو کہا تھا۔ تو پوکا ناکٹس نے پلیمیت والوں کی مدد کے لیے جس وقت کو بھیجا اس میں سیما سیٹ اہم رکن تھا۔ یہ انگریزوں کو بچانے کے لیے آئے تھے لیکن ان کی ہمدردی سراسر مفتمین نہیں تھی۔ انگریزوں کے پاس فائر آمز یعنی بندوقیں، بارود وغیرہ تھا جبکہ پوکا ناکٹس کو اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے ایسے ہی ہتھیار چاہیے تھے۔ چنانچہ پوکا ناکٹس کے بادشاہ میساسویٹ نے انگریزوں سے رابطہ کر لیا تھا اسی وجہ سے۔ انگریز بھی اپنے سروائیول کی خاطر پوکا ناکٹس سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اس جنگ سے پہلے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ریت میں فصل کیسے اگائی جاتی ہے۔ تو نیٹیو امریکنز کا جواب تھا مچھلی کی خاد سے۔ جی ہاں نیٹیو امریکنز ریت میں مچھلیوں کو دفن کر کے اوپر ریت ڈال دیتے تھے اور وہاں فصل اگاتے تھے۔ اور یہ مچھلیاں اس فصل کے لیے خاد کا کام کرتی تھیں۔ اب نیٹیو امریکنز کے مشورے پر انگریزوں نے مچھلی کی خاد سے مکعی کی فصل اگانا شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں پلیمیتھ کالونی کے گرد مکعی کے خوبصورت کھیت لہلہانے لگے۔ یوں مچھلی کی خاد نے وہ موجزہ دکھایا جس کا پلیمیتھ کالونی کے لوگوں کو شدت سے انتظار تھا۔ انگریزوں کے لیے یہ جشن کا موقع تھا لیکن اس جشن سے پہلے انگریزوں کو ایک اور کام سر انجام دینا تھا۔ انہوں نے اوکا موکٹ کے دشمنوں کو ختم کرنا تھا کہ وہ اس کا وعدہ کر جائے۔ چودہ آگست سولہ سو اکیس سکسٹین ہنڈرڈ پوئنٹی ون کی رات اوکا موکٹ کے ایک گروپ نے انگریزوں کو ساتھ ملا کر اپنے دشمنوں کے ایک گاؤں پر حملہ کیا۔ انگریزوں نے گاؤں پر گولیوں کی برسات کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیند کی وادیوں میں کھوئے ہوئے درجنوں مقامی امریکی موت کی نیند میں جا سوئے۔ انگریز اور پوکا نوکٹس فتح کے نشے سے سرشار ہو کر پلیمیتھ کالونی میں واپس پہنچے اور پہلی فصل کی کٹائی کا جشن منایا۔ اس جشن کی اصل تاریخ دوستو آج کسی کو معلوم نہیں لیکن یہ جشن سولہ سو اکیس سکسٹین ٹوئنٹی ون میں ستمبر سے نومبر کے درمیان ہی کسی وقت منایا گیا تھا۔ تین روز جاری رہنے والے جشن میں مختلف کھیل کھیلے گئے اور لڑائی کی مشکم بھی کی گئیں۔ اور یہی وہ جشن ہے جسے بعد میں تھینکس گیونگ کا نام دیا گیا یعنی انگریز اپنی کامیابی پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اس جشن میں انگریز تو صرف پچاس تھے لیکن نیٹیو امریکنز کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کا بادشاہ میساسویٹ اپنے نوے لوگوں کے ساتھ، نائنٹی پیپل کے ساتھ اس دعوت میں شریک تھا۔ یہ نیٹیو امریکنز اپنے ساتھ شکار کیے ہوئے پانچ ہیرن اور جنگلی پھل وغیرہ بھی لائے تھے۔ انگریزوں نے ایک بڑی سی مرگی، ٹرکی اور دوسرے کھانوں سے اپنے مہمانوں کی توازوں کی۔ یہ ایک شاندار جشن تھا لیکن ظاہر ہے یہ جشن ان دوسرے نیٹیو امریکنز کی لاشوں پر منایا گیا تھا۔ جنہیں یہ قتل کر کے آئے تھے اور اسی کے بعد وقتی طور پر پوکا نوکٹس اور انگریز دوست بھی بن گئے تھے۔ لیکن دوستو پوکا نوکٹس اور اس علاقے میں رہنے والے باقی نیٹیو امریکنز کو بھی لانگ ٹرم میں یہ چھوٹا سا امن یہ دوستی بہت مہنگی پڑی۔ کیونکہ پلیمیت کالونی کی کامیابی کے بعد یہاں انگلینڈ سے بڑے پیمانے پر آبادکار آئے اور اس علاقے میں پھیلتے چلے گئے۔ جسے آج نیو انگلینڈ کہا جاتا ہے یہی یہ سب لوگ پھیل کر آباد ہوئے تھے۔ جب ان ساحلی علاقوں میں انگریزوں کے قدم مضبوط ہو گئے تو انہوں نے نیٹیو امریکنز کو غلام بنانے کے ایجنڈے پر کام شروع کر دیا۔ پھر ایک جنگ ہوئی جس کے بعد اس میں کوئی شک نہ رہا کہ انگریز اس علاقے کے مالک بننا چاہتے ہیں نیٹیو امریکنز کے دوست نہیں۔ پلیمیتھ کالونی کے قیام کے محض پندرہ برس بعد سولہ سو چھتیس سکسٹین تھرٹی سکس میں انگریزوں نے نیٹیو امریکنز کے ایک اور طاقتور قبیلے پیکوارٹ پر چڑھائی کر دی۔ اس لڑائی کو انگریز کمانڈر جان میسن لیڈ کر رہا تھا۔ جان میسن نے پیکوارٹ قبیلے کے ایک بڑے گاؤں کو آگ لگا دی جس میں تقریباً سیون ہنڈرڈ خواتین، بچے اور بوڑے فسے ہوئے تھے۔ یہ تمام لوگ اس آگ میں اس آتش میں زندہ جل مرے۔ آخر وقت تک یہ لوگ مدد مدد پکارتے رہے لیکن کسی انگریز کو ان پر رحم نہیں آیا۔ ان لوگوں کی ان نیٹیو امریکنز کی بے بسی پر کمانڈر جان میسن نے حکارت سے کہا تھا کہ خدا ان لوگوں پر ہس رہا تھا جو خدا کے اور اس کے پیروکاروں کے دشمن تھے اور اس نے انھیں جلتا ہوا تدور بنا دیا تھا۔ یہ خدا کا کافروں کے خلاف فیصلہ تھا اور خدا نے اس جگہ کو لاشوں سے بھر دیا۔ پھر جان میسن نے لاشوں کی گنتی کی اور چہکتے ہوئے بولا یہ خدا کا انصاف والا فیصلہ ہے۔ ایک اور انگریز کمانڈر انڈر ہیل جو اس قتل عام میں شامل تھا اس نے تو عورتوں اور بچوں کے قتل کو یہ کہہ کر جائز قرار دیا کہ بعض اوقات مذہبی کتابیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر جانا چاہی۔ اس دور کے اور بھی بہت سے انگریزوں نے اس واقعے کو جسٹیفائی کیا، اس کی توجیحات پیش کی۔ امریکن ہولوکاسٹ کے مصنف ڈیویڈ سٹینر نے نیو انگلینڈ کے ایک مذہبی رہنما کارٹن میتھر کا حوالہ دیا ہے۔ اس شخص نے اپنی کتاب مگنیلیا کرسٹری امریکانا میں اس واقعے کے بارے میں لکھا تھا کہ صرف ایک گھنٹے کے اندر پانچ سو سے چھے سو وحشی اس دنیا سے ختم ہو گئے تھے جس پر وہ بوجھ بنے ہوئے تھے۔ تو دوستو اس قسم کی توجیحات سے ایکسکیوزز سے انگریز اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ اس جنگ میں جو کہ تقریباً ایک برس جاری رہی پیکوارٹ قبیلے کا مکمل طور پر صفایہ ہو گیا۔ ان کے تمام دہات جلا دئیے گئے، بچے کھچے لوگوں کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیا گیا یا غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ جب اس قبیلے کا خاتمہ ہو گیا تو نیو انگلینڈ کے نقشوں سے اس قبیلے کا نام نکال کر نئے نقشے دوبارہ بنائے گئے۔ کنیکٹکٹ میں بہنے والے ایک دریا کو جسے پیکوارٹ ریور کہا جاتا تھا اس کا نام تبدیل کر کے تھیمز ریور کہا جانے لگا۔ اسی دریا کے کنارے پیکوارٹ نام ہی کا ایک قصبہ تھا جس کا نام نیو لندن کر دیا گیا جو کہ آج بھی اسی نام سے قائم ہے۔ لیکن پیکوارٹ قبیلے کی تباہی تو دوستو محل شروعات تھیں۔ اس واقعے کے تقریباً اٹیس برس کے بعد ایک اور بڑی جنگ ہوئی اور اس بار اس خطے میں نیٹیو امریکنز کی آزادی کا آخری چراغ بھی اچھ گئے۔ دوستو ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے پوکا نوکٹ قبیلے کے بادشاہ میسا سویٹ نے پلیمیت کالونی کی مدد کی تھی اور ان کی پہلی تھانکس گیونگ دعوت میں بھی شریک ہوا تھا۔ مگر سولہ سو اکسٹھ میں جب اس کی موت ہوئی تو پلیمیت کالونی کے لوگ اپنے اس محسن کے بیٹوں سے لڑنے لگے۔ حالانکہ ان کے بیٹوں نے تو اپنے نام بھی انگریزوں جیسے رکھے ہوئے تھے۔ سولہ سو پچھتر تک دوستو سکسٹین سیونٹی فائیو تک نیٹیو امریکنز میں یہ حیرت انگیز رواج آ گیا تھا کہ یہ لوگ اپنے نام انگریزوں کے ناموں جیسے رکھنے لگے تھے۔ سولہ سو اکسٹھ سکسٹین ہنڈرڈ سکسٹی ون میں میسا سویٹ کی موت کے بعد جب اس کا بڑا بیٹا بادشاہ بنا تو اس نے اپنا نام الیکزینڈر رکھ لیا۔ انگریزوں نے الیکزینڈر پر ایک سازش کا الزام لگا کر سولہ سو باسٹھ میں اسے گرفتار کیا اور تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بھائی جس کا نام میٹا کام تھا وہ بادشاہ بنا۔ اس نے اپنا انگریزی نام فلپ رکھا۔ فلپ نے انگریزوں سے امن قائم رکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کا رویہ اب پوکا ناکٹ قبیلے کے ساتھ بہت توہین آمیز ہو گیا تھا، انسرٹنگ ہو گیا تھا۔ وہ پوکا ناکٹس پر حکم چلانے لگے تھے۔ اس وقت تک یہ صورتحال تھی کہ پوکا ناکٹس انگریزوں سے ہتھیار خریدتے تھے اور بدلے میں اپنی زمینیں انہیں دے دیتے تھے۔ مگر سولہ سو اکتر میں انگریزوں نے فلپ کو بلا کر اس سے زبردستی ایک ایسے معاہدے پر دستخط کروا لیے کہ جس کے تحت اب پوکا ناکٹس کو انگریزوں کے وہ فائر آمز بھی واپس کرنا پڑے جو انہوں نے اپنی زمینیں دے کر حاصل کیے تھے۔ یوں پوکا ناکٹس کے ہاتھوں سے ہتھیار بھی گئے اور زمینیں بھی گئیں اور آبرو بھی گئیں۔ اب وہ مکمل طور پر انگریزوں کے رحم و کرم پر تھے۔ فلپ یہ صورتحال برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اُدھر انگریزوں کی کاروائیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی بلکہ انہوں نے تو پوکا ناکٹ کے کچھ لوگوں کو عیسائی بنا کر ان سے جاسوسی بھی کروانا شروع کر دی تھی۔ جون سولہ سو پچھتر سکسٹین سیونٹی فائیو میں جب ایسے ہی ایک جاسوس کی لاش ملی تو پلیمیتھ کالونی نے اس قتل کا جھوٹا الزام نیٹیو امریکنز پر لگا کر تین لوگوں کو پھانسی دے دی۔ اس واقعے نے فلپ کو بھی اشتیال دلایا اور وہ سر پر کفن باندھ کر انگریزوں سے ایک فیصلہ کن لڑائی لڑنے نکل کھڑا ہوا۔ فلپ اور انگریزوں کی جنگ کو کنگ فلپس وار کہا جاتا ہے اور یہ جنگ ایک سال جاری رہی، سولہ سو پچھتر سے سولہ سو چھتر تک، سکسٹین سیونٹی فائیو سے سیونٹی سکس تک۔ کنگ فلپس وار اس جگہ نیٹیو امریکنز کی آخری جنگِ ازادی تھی۔ فلپ اور پوکا ناکٹس جی جان سے اس لڑائی میں لڑے اور کیوں نہ لڑتے؟ آخر یہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ مگر ان کی پوزیشن بہت ہی کمزور تھی کیونکہ انگریزوں کے پاس بندوقیں تھیں اور اس حساب سے نیٹیو امریکنز تو خالی ہاتھ تھے۔ کیونکہ وہ تو معاہدے کے تحت اپنی بندوقیں پہلے ہی واپس کر چکے تھے۔ تھوڑی بہت بندوقیں جو وہ انگریزوں سے چھین پائے تھے یا ڈچ سمگلرز اور فرانسیسیوں سے حاصل کیا کرتے تھے وہ جنگ کے لیے ناکافی تھیں۔ اس لیے انہیں اپنی آخری جنگ تیر کمان جیسے ہتھیاروں کے بھروسے پر ہی لڑنا تھی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو جلد ہی انگریزوں کا پلڑا بھاری ہوا اور نیٹیوز کا صفایہ شروع ہو گیا۔ انگریزوں نے اپنا پرانا حربہ ایک بار پھر آزمایا اور نیٹیو امریکنز کے گاؤں کے گاؤں جلانا شروع کر دیئے۔ انسانوں سے آباد بستیوں کی بستیاں آگ کی نظر کر دی گئیں اور انہیں جلا کر پھوک دیا گیا۔ انگریز کتنے بے رحم ہو گئے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریز مذہبی رہنما اور مصنف کارٹن میثر نے دہات جلانے کے واقعات کو بڑی سنگ دلی کے ساتھ بار بی کیوں اقرار دیا۔ یاد رہے کہ اس جنگ میں کچھ نیٹیو امریکنز بھی انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ انہیں کی مدد سے انگریزوں نے پوکا نوکٹس کی بچی کچی مضاحمت بھی کچل دی۔ جنگ میں کامیابی کے بعد اب انگریز بادشاہ فلپ کو پکڑنا چاہتے تھے تاکہ اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکے۔ فلپ تو ان کے ہاتھ نہ آیا لیکن اس کا نو سالہ بیٹا اور بیوی انگریزوں کے ہتھے چڑ گئے۔ یہ دونوں غلام بنا لیے گئے۔ مگر جان بچاتا بادشاہ بھی زیادہ دیر بچ نہ سکا۔ اگست سولہ سو چھتر سکسٹین سیونٹی سکس میں اسی سال انگریزوں کو معلوم ہو گیا کہ فلپ روڈز آئی لینڈ پر اپنے آبائی گاؤں میں چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ انگریزوں اور ان کے اتحادی نیٹیو امریکنز نے اس گاؤں پر حملہ کیا۔ فلپ نیو انگلینڈ میں نیٹیو امریکنز کی جنگِ آزادی کا آخری ہیرو یہاں بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ فلپ نے گولیوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا اور لڑتے ہوئے مارا گیا۔ ستم ذریفی تو یہ ہے کہ اسے جس شخص نے قتل کیا وہ اسی کے قبیلے کا ایک فرد تھا مگر اب عیسائی ہو چکا تھا اور انگریزوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ لیکن انگریزوں نے اپنے بہادر دشمن کی لاش کو عزت دینے کے بجائے اس سے انتقام لیا۔ پہلے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے پھر انہیں آگ دکھا دی۔ امریکن رائٹر ڈیویڈ سلور مین اپنی کتاب This Land Is Their Land میں لکھتے ہیں کہ پوکا نوکٹ بادشاہ کے کٹے ہوئے ہاتھ اس کے قاتل ایلڈر مین کے حوالے کر دیئے گئے۔ جس نے ایک ہاتھ کو تو بیج دیا اور دوسرے ہاتھ کو محفوظ کر لیا۔ اس کے گھر آنے والے لوگ اسے پیسے دے کر پوکا نوکٹ بادشاہ کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا کرتے تھے۔ فلپ کا سر کاٹ کر پلیمیت کالونی میں لائے گیا اور ایک نیزے پر رکھ کر آبادی کے باہر نصب کر دیا گیا۔ فلپ کے چہرے اور سر کا گوشت تو کچھ حرصے میں پرندے وغیرہ کھا گئے یا وہ گل سڑ گیا۔ لیکن نیو انگلینڈ کے آخری مقامی بادشاہ کی کھوپڑی بیس سے پچیس سال تک یوں ہی نیزے پر اونچی ٹنگی رہی۔ فلپ کی موت کی خوشی میں پلیمیت اور میسیچوسٹس کالونیز نے تیرہ اگست کو تھانکس گیونگ ڈے منانے کا اعلان کیا۔ یہ وہی فلپ تھا دوستو جس کا باپ انگریزوں کا مددگار بنا تھا اور جس نے انھیں سبزیاں اگانے کا فصل اگانے کا طریقہ بتایا تھا۔ آج اس کا یادگاری مجسمہ اسی میسیچوسٹس میں نصب ہے جہاں وہ کبھی حکومت کرتا تھا۔ تو دوستو یہ تھا تھانکس گیونگ ڈے کا وہ ڈرٹی سیکرٹ جو آج نئی نسل سے امریکنز چھپانا چاہتے ہیں۔ لیکن تھانکس گیونگ ڈے امریکہ میں جلد ہی ایک روایت بن گیا اور آج تک یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ لیکن اب یہ تہوار اگست میں نہیں بلکہ نومبر کی آخری جمعیرات تھس ڈے کو منایا جاتا ہے۔ اٹھارہ سو ترے سٹھ ایٹین ہنڈرڈ سکسٹری تھری میں امریکی صدر ابراہم لنکن نے اس تھانکس گیونگ ڈے پر چھٹی کا اعلان کیا تھا جو آج تک برقرار ہے۔ جبکہ امریکہ میں جو نیٹیو امریکنز آج موجود ہیں وہ اس دن کو یوم سوگ نیشنل ڈے آف مارننگ کے طور پر مناتے ہیں۔ کینگ فلپس وار کے بعد انگریز نیو انگلینڈ پر مکمل طور پر ہاوی ہو گئے۔ نیٹیو امریکنز اپنی زمینیں کھو چکے تھے اور اب چند ایک علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ جبکہ امریکہ کے ساحلی علاقوں میں یورپ سے مسلسل آبادکار آتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان سیٹلرز کو، آبادکاروں کو امریکہ کی فضاء اتنی راس آئی کہ یہاں پیدا ہونے والی ان کی نسلوں کے آست قد، ایوریج ہائٹ دو انچ تک بڑھ گئی۔ ہر خاندان میں آسطاً آٹھ آٹھ بچے پیدا ہو رہے تھے اور اس بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ پلیمیت کالونی کے آبادکاروں کی اولادیں اتنی پھیلیں کہ آج ہر دسویں امریکی اسی کالونی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کالونی ایک طرح کا بیج تھا۔ اس کے بعد سو سال سے بھی کم عرصے میں مشرقی امریکی ساحلوں پر تیرہ انگلیش کالونیز آباد ہو گئیں۔ اس دوران فرانسیسیوں نے بھی امریکہ اور کینیڈا کے اس وسیعی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اور جہاں آج فلوریڈا ہے وہاں سپین کی کالونی تھی۔ تو جیسے یہ یورپینز یورپ میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے یہاں بھی برطانیہ، سپین اور فرانس میں سرحدوں کے معاملے پر لڑائیاں ہونے لگیں۔ یہی جھڑپیں سترہ سو چھپن میں ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کر گئیں۔ اس لڑائی میں نیٹیو امریکنز بھی اپنی اپنی پسند کے یورپی ملک کا ساتھ دیتے تھے یعنی جہاں انہیں سٹریٹیجک فائدہ نظر آتا تھا۔ برطانوی کالونیز کی ایک فورس جسے کالونیل ملیشیا کہتے تھے وہ انگریزوں کی طرف سے یہ لڑائی لڑ رہی تھی۔ اسی ملیشیا کے ایک آفیسر کا نام تھا جارج واشنٹر۔ امریکہ میں ان یورپی جنگوں کا اختتام یوں ہوا کہ سات سال بعد سترہ سو تریسٹھ سیونٹین ہنڈر سکسٹی تھری میں پیریس معاہدے کے تحت کینیڈا اور امریکہ سے فرانس کو نکال باہر کیا گیا۔ کینیڈا کے سارے فرنچ علاقے برطانیہ کے قبضے میں چلے گئے۔ امریکہ میں فرانسیسی علاقے برطانیہ اور سپین میں تقسیم کر دئیے گئے۔ جبکہ سپین کے زیرے کنٹرول فلوریڈا پر بھی برطانوی قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ نیٹیو امریکنز کے بھی کچھ علاقے جو اس وقت تک آزاد تھے وہ بھی برطانیہ کے قبضے میں چلے گئے۔ یوں برطانوی اقتدار اپنی تیرہ کالونیز سے بڑھ کر اس سارے علاقے تک پھیل گیا۔ یہ امریکہ میں برطانوی دور حکومت کا اروج تھا، پیک ٹائم تھا۔ لیکن سات سالہ جنگ کے خاتمے پر بریٹش امپائر نے دو ایسی غلطیاں کی جنہوں نے امریکہ میں اس کے اقتدار کے خاتمے پر مہر لگا دی۔ پہلی غلطی یہ تھی کہ برطانیہ نے اس جنگ سے قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے لیے امریکن کالونیز پر نئے ٹیکس لگا دیئے۔ خاص طور پر چائے کی امپورٹ پر بڑا بھاری ٹیکس آئید کر دیا گیا۔ برطانیہ نے ٹیکس تو لگائے مگر امریکن کالونیز کو بریٹش پارلیمنٹ میں نمائندگی بلکل نہیں دی۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ برطانیہ نے اس جنگ میں فرانس سے چھینے گئے علاقوں میں یورپینز آبادکاروں کے داخلے پر ہی پابندی لگا دی۔ اور ان علاقوں کو صرف نیٹیو امریکنز کے لیے جنہیں ریڈ انڈینز بھی کہا جاتا ہے ان کے لیے ریزرو کر دیا۔ کہ یہاں اب صرف مقامی امریکی قبائل ہی آباد ہوں گے یا رہیں گے۔ برطانیہ نے نیٹیو امریکنز کی زمینوں کو تحفظ دینے کے لیے امریکن کالونیز میں انڈین ریزروز کے قریب رہنے والے سینکڑوں یورپین آبادکاروں کو بھی دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا۔ بریٹش امپائر کے ان دو اقدامات یعنی ٹیکسیز کے نفاظ اور نیٹیو امریکنز کی خاطر یورپینز کو بے گھر کرنے کے اقدامات پر امریکن کالونیز کے انگریز مشتعل ہو گئے غصے میں آ گئے اور ان کے دلوں میں بغاوت کروٹیں لینے لگی۔ بغاوت کا آغاز ہوا اس شہر بوسٹن سے جو پلیمیت کالونیز سے تقریباً ستر کلومیٹر دور ہے۔ پھر یوں ہوا کہ امریکن اخبار میں ایک پینٹنگ چھپی اور بغاوت کی چنگاریاں آزادی کے شولوں میں بدل گئی۔ اس پینٹنگ نے ایک نئی قوم کی بنیاد رکھی اور یہیں سے یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ نے جنم لیا یہ کہانی کیا تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش انگریزوں کو بہت مہنگی پڑی کیوں؟ وہ انوکھی پارٹی کیا تھی جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف امریکہ کے اگلے سیزن کی پہلی قسط میں۔ دوستو ہسٹری آف امریکہ سیزن ون اس قسط کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ سیزن آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ ہسٹری آف امریکہ کا سیزن ٹو بھی چند دن میں دوستو آپ کے سامنے ہوگا۔ پہلے سیزن کی تمام ایک ساتھ امریکہ کی دریافت سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کر اس کی آزادی کے آغاز تک یہ ساری کہانی دیکھنے کے لیے یہاں ٹچ کیجئے۔ یہاں دیکھئے کہ کل کائنات کی ناقابل یقین سچی کہانیاں کیا ہیں اور یہاں جانئے ٹیپو سلطان کون تھا۔